دوستو پاکستان ایار erf force میں جابز آئی ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کو نہ انہیں جابز کی ڈوٹیزم اگر آپ لوگ کی مبعی سکرین پہ ملیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریںEs取 meire ça Hardated موجود ہیں تو وہاں سے آپ لوگ مختلف competitive exam کی تیاری بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ہیں یہ جو جابز کی آپ لوگوں نے اپلائی کرنی ہے ریجسٹریشن کرنی ہے وہ چار مارچ سے شروع ہو کے گیارہ مارچ تک آپ لوگوں نے ریجسٹریشن کرنی ہے کہاں پہ کرنی ہے آپ لوگوں نے جانا ہے www.joinpaf.gov.p کے افساد پہ آپ لوگوں نے آن لائن ریجسٹریشن کر لینی ہے اگر کسی کو آن لائن ریجسٹریشن میں پرابل مات تو وہ بتائیں انشاءاللہ میں اس پہ الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گا فیلال میں آپ لوگ کو یہ ایڈورٹیزمنٹ مطلب آپ لوگ کو ایک چیز بتاؤں گا اس میں کہ سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا پھر اس میں اسامی کون کونسی ہیں ٹھیک ہے اور باقی جو اتنے بھی ڈیٹیلز ہے وہ سب کچھ بتانے جا رہا ہوں تو سب سب یہاں پہ اگر دیکھیں ہم پرمنٹ جو ہے کمیشن پی سی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہیں ون ڈبل فائف جنرل ڈیوٹی پائلٹ یعنی جی ڈی پی یعنی اس کی جو اسامی ہیں اس کے لیے ایج لیمیٹر سولہ سے بائی سال تک ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو ہیں میل سیٹیزن آف پاکستان اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں انمرڈ ہو ہائٹ اس کی پانچ فٹ چار انچ ہو اور جو ویجن ہو سکس بائی سکس ہو ٹھیک ہے ایئر فورس میں سکس بائی سکس ویجن یعنی آنگوں کی جو سائٹ ہیں وہ اور وہ بھی جی ڈی پی پائلٹ کی اس کے علاوہ یہ جو ہے ایجوکیشنل کریٹیویا ہے آہ تو مطلب کانڈیڈیٹس مست ہیو پاس ویدہ منیم سکسی پرسنگ مارس ٹھیک ہے سکسی پرسنگ مارس ہو ہر چیز میں ایفی سی میں میٹرک میں ٹھیک ہے تو یہ تباہم کے تباہم اس میں ڈیٹیلز ہیں باقی اگر ہم نیچے آئیں تو ون زیرو ون ایرونٹیکل انجارنگ کورس ٹھیک ہے اس کے لیے بھی قریٹیویا یہ سب کچھ یہ موجود ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہیں ڈریپل ون یہاں ڈیفینس کورس ٹھیک ہے اس کے لیے بھی ایج لیمٹ اور قریٹیویا وغیرہ یہ یہاں پہ موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ترٹی اس کے لیے بھی لیجیبیٹی کریٹیرہ وغیرہ یہاں پہ موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ڈیوٹیزمنٹ ہے اور اس طرح ہیں ترٹین لوجسٹک کورس یہ بھی موجود ہیں اب نیکس جو ہیں وہ ہیں جی یہاں پہ دیکھیں تو آہ شار سروس کمیشن ایس ایس سی یا پی یا ایس پی ایس ایس سی ٹھیک ہے تو اس کے لیے ایس پی ایس سی ٹھیک ہے یا ایس پی ایس سی کی جو ہیں جو اسامی ٹھیک ہے ایس سی ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام یہ موجود ہیں ٹھیک ہے لوگسٹک برانچ میں ٹھیک ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی میں یعنی آئی ٹی میں ٹھیک ہے اور ایک آنٹ برانچ میں یہ سب کچھ موجود ہیں اس کے لیے قریٹی رہی ہے یہ ایم بی ای ٹھیک ہے ام کام آغیرہ آہ یہ بھی کام ایسی سی اے سی اے ٹھیک ہے یہ طور پر چیزیں یہاں پہ اب اس کے علاوہ لیگل برانچ جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں نیکس جو ہیں اب آہ یہ تو ہو گئی ہے تو سب آسامیہ ہو گئی مختلف اس میں ٹھیک ہے اب سیلیکشن پروسیجر کی اگر حوالے سے ہم بات کریں تو آپ لوگ نے سب سے پہلے ریجیسٹریشن کرنی وہ میں نے بتا دیا ہے کہ ڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈاٹ جائن پی ایف ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے ویب سیٹ پہ آپ لوگوں نے جا کے اپلائی کر لینے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اسے آپ لوگ اسے ایک آہ انیشل ٹیسٹ لیا جائے گا ٹھیک ہے آہ جس میں جی جنرل ڈیوٹی پائلٹ یا ایر ڈیفینس یا لوجسٹک این یا پھر این ایس ڈی جو ہے اس کے لیے جو وہ ٹیسٹ ہوگا وہ انگلیش آہ اور فیزک سے ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے انگلیش فیزکس اور متمیٹک سے اور وان تری وان سی ایس سی سے جو ہوگا ایک ایڈیمک تیسٹ آف ریلیمنٹ سبجیکٹ جو ہے وہ لیا جائے گا اس کی علاوہ پھر آپ لوگوں کے جو ریکروٹمنٹ سنٹر ہوگا وہاں پہ ایک انیشل جو ہے میڈیکل ہوگا اس میں سیلیکشن کے بعد آپ لوگوں کو جو ہے شارلس کرنیڈیٹ کو جو ہے آئیسیز بی لیٹر ملے گا وہ آئیسیز بی کے لیے آپ لوگوں نے جانا ہے آئیسیز بی مطلب تین جگہ پہ ہیں پاکستان میں کوہارٹ گجرہ والا ملیر اور سوری ایک چور چار جگہ پہ کوئیٹ اپی میں بھی ہیں ٹھیک ہے تو چار جو ہیں آئیسیز بی سنٹر ہیں آپ لوگ کو اپنے جو ہیں علاقے کے حوالے سے آپ لوگ کو آہ وہاں پہ بلائے جائے گا ٹھیک ہے فائنل اس کے بعد جب آپ لوگ اس اس بی مطلب ہو جائیں گے اس اس بی ریکمنڈیشن لیٹر آپ لوگ کو مل جائے گا اس کے بعد آپ لوگوں کو فائنل میڈیکل اگزام جو ہیں وہ دینا ہوگا آہ لاہور میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فلائنگ فلائنگ آئیپیٹیو ٹیسٹ جو ہوگا جی ڈی پی پیلٹس کے ہوگی کنڈیڈیٹس کے لیے ہوں گے صرف ٹھیک ہے اس کے لیے انٹرویو بائی آہ اے ایچ کیوں سپیشل آہ سیلیکشن بورٹس جو ہوگا فارسی ایسی کنڈیڈیٹس اونلی ٹھیک ہے اور اس کے لیے فائنل سیلیکشن ہوگا آہ ایئر ہیٹکواتر سے ٹھیک ہے میرڈ کے بنیاد پر تو یہ تمام کے تمام یہ پروسیجر ہیں اپلائم آہ سیلیکشن کا ٹھیک ہے یہ کنڈیشن ہیں وغیرہ ٹھیک ہے کہ آہ و اگر آپ لوگ ریجکٹ ہوا ہیں میں سے تو آپ لوگ کو نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ یا دو دفع آہ سکرین آؤٹ ہو گئے ہیں آہ اسی لی سے تو آپ لوگوں کو مطلب وہ نہیں آہ وہ کریں گے ٹھیک ہے آپ لوگ ٹیسٹوں نہیں جے سکتے اسیس بی کے لیے آپ لوگ نہیں جا سکتے ٹھیک ہے تو یہ تمام کے طور پر یہ ڈیٹیل آپ لوگ بھی خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ایڈورٹیزمنٹ آپ لوگ کو یہ ویب سیٹ پر مل سکتا ہے ڈبلی 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 ڈاٹ جائن پی ایف ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ویب سیٹ پر ٹھیک ہے یہ مکمل یہ ڈیٹیلز ہیں یہ باقی جو سنٹرز وغیرہ ہیں پیشاور میں بھی یہ تمام کے تمام یہ ڈیٹیلز یہ موجود ہیں اس پر ٹھیک ہے امید ہیں آپ لوگ کو سب کچھ یہاں سے کلیرلی سمجھ آگیا ہوگا کسی کو کنفیوزن ہو یا کسی کو اپلائی کرنے میں کوئی مستہ ہو تو مجھے ایک کمنٹ باکس میں کمنٹ کردے میں اس پر الگ سے ایک ویڈیو بنا لوں گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو اپلائی کرنے میں کنفیوزن ہو اپلائی جو ہیں کل سے یعنی چار مارچ چار مارچ سے 11 مارسہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ریجسٹریشن ٹھیک ہے اور کنڈیڈیٹس کے پاس جو ہوگا نادرا سمارٹ کارڈ لازمی ہو یہ بھی شرط ہے ٹھیک ہے باقی تو ایج لیمٹ جو ہیں وہ گیون ہے سکسٹین ٹو ٹوئنٹی ٹو یہاں پہ جو ہیں یعنی سمارٹ کارڈ آپ لوگ کے پاس ہو ہو یعنی سکسٹین یار کے پر آپ لوگ کو سمارٹ کارڈ مل سکتا ہے آپ لوگ کے پاس سمارٹ کارڈ بھی ہو ٹھیک ہے امید ہے آپ لوگ کو سب کچھ کلیر لی سمجھ آگیا ہوگا کسی کو کوئی کنفیوزن ہو تو کمنٹس باکس میں کمنٹ کریں میری اپلائی کروں گا ٹھیک ہے تینک یو سو مچ اللہ حافظ